میرے سٹائل میں ملائیدار کلہ کند بنائیں گے تو انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے اس کے لیے میں نے سو گرام پنیر لیا ہے اور اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر مکسی میں پیس لیا ہے اس کو دو تین بار مکسی میں گھما دیں اس کا دانا جو ہے وہ باریک ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں ایک کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے ایک چمچ گھی ڈال کے آدھا کلو میں نے دودھ ڈال دیا ہے اور دودھ کو پھر آپ بائل کر لیں اور جب وہ دودھ آدھا ہو جائے تو اس کے اندر جو میں نے یہ جو مکسی میں پیس کی پنیر رکھا تھا اس کو ملا دیں اور اس کو ملا کے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں اور اس میں چار پانچ چمچ چینی ڈال دیں اور دو الائچی کا پودر ڈال دیں اور ساتھ میں تھوڑے دیر بعد اس میں چار چمچ جو ہے وہ ملک پاودر ڈال دیں اور جب وہ تھوڑا اور سوکنے لگے تو اس میں ایک چمچ کون فلور کو دو تین چمچ دودھ میں مکس کر کے جو ہے وہ اس مکشر میں ڈال دیں اور اس کو پھر سکا لیں اور پھر سکانے کے بعد میں جب وہ ایسا کڑھائی چھوڑنے لگ جائے مکشر تو گیس کو بند کر دیں اور پھر اس مکشر کو کسی ڈش میں نکال لیں اور اس کو اچھی طرح سے فیلا لیں اور فیلا کے اس کے اوپر کٹا ہوا پستہ جو ہے وہ اس سے گانش کر دیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو پونے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں پونے گھنٹے بعد پھر باہر نکال لیں اور اس کے پیسز کر کے کراکن کے مزے لیں